ایک جماعت جیسے میں نے کہا پہلے ہی کہ وہ کہتی ہے کہ پیر مریدی کے نام پہ اگر آپ ووٹ نہیں دوگے تو آپ کو بددعا لگ جائے گی پتا نہیں کیا ہوگا تو میرے خیال میں یہ بہت زیادتی ہے خاص کر جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو نوجوان ہیں جو سمجھدار ہیں کہ ووٹ آپ کو اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے دینا ہوتا ہے آپ ڈاکٹر علاج کے لیے ہوتا ہے پیر الگ چیز کے لیے ہوتا ہے میمبر پارلیمنٹ کا کام الگ ہوتا ہے تو ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے تو اس لیے یہ فتوے لانا پھر کہنا کہ عورتوں کے اوپر بیعت مت کرو کسی اور کے مجھے لگتا ہے آج کل کے زمانے میں 21 سدی میں ایسی باتیں کرنا اور وہ بھی جو ہم مسلمان ہیں مسلمان بحثت مسلمان جو بہت ہی سائنٹیفک ریلیجن ہیں اس میں اس قسم کی دکیانوسی باتیں کرنا میں سمجھتی ہوں یہ اسلام کے خلابی اور انسانیت سب سے بڑا ہمارا مذہب انسانیت ہے انسانیت کے خلاب ہے دوسری جماعت نکلی ہے وہ میں نے پہلے بھی کہا وہ بی جی پی کے کندے پہ مندوک رکھے چلانا چاہتی ہے ان کو معلوم ہے ان کی زمانت ضبط ہونی ہے مگر اس کے باوجود وہ نکلے ہیں اس بروسے پہ کہ کشمیر میں کوئی ایسا حدثہ ہو سکتا ہے کوئی ایسے واقعات ہو جائے کہ وہاں ووٹنگ کم ہو اور یہاں ووٹنگ ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے اور محبوہ مفتی کسی طرح سے پارلمنٹ میں نہ پہنچے اس کے بارے میں جنرل میں یہ بھی کہنا چاہتی ہے کہ مجھے خدشے ہیں اس وقت مجھے خدشہ ہے جو لوگوں کا ماحول ہے وہ پی ڈی پی کے حق میں ہے خاص کر جمانوں میں پڑے لکھے لوگوں میں جو ماحول ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ اگر جمہور کشمیر میں اگر کوئی آواز جو ہماری بے روزگاری بے کاری ہمارے مسئلے ہمارے تشکس ہماری پہچان مطلب بی جی پی تو کہہ رہی تھی یہاں انڈسٹری لگائیں گے ویرید باجری بھی اب باہر کے لوگوں کو دے رہے ہیں ہماری جو کانٹریکٹس ہیں وہ بھی باہر کے لوگ شراب کی دکانیں اس کا لائسنس باہر کے لوگوں کو پینے کے لیے یہاں جس کا یہ بہت ہی نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے ڈراغ اڈیکٹ ہو رہے ہیں پیروزگاری پورے ہے تو اگر کوئی بات کر سکتا ہے وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ پی ڈی پی کے پلیٹ فارم پہ بات ہو سکتی ہے اس لئے اس کو روکنے کے لیے مجھے ڈر ہے کیونکہ بھی پہل گام میں آج تک کبھی بھی ٹورس پہ حملہ نہیں ہوا ہے کبھی بھی ٹورس پہ حملہ نہیں ہوا ہے یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کا مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کو انویسٹیگیشن کرنا چاہیے اس کا دیکھنا چاہیے اس جماعت کی ساتھ اس کا کنیکشن تو نہیں ہے جو جمعہ کشمیر میں سب سے زیادہ حوالہ پیسہ جو انہوں نے ملٹنسی کے لیے لائے ہے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ پتا کرنا چاہیں آپ کو پتا چلے گا کہ حوالہ کا پیسہ کشمیر میں ملٹنس تک کشمیری جو لیڈر تھے ان تک کس نے پہنچایا اور وہ کنیکشنز ان کی ابھی بھی درست ہیں بلکل باقی ہیں ان کے وہ کنیکشنز اور وہ ان کنیکشنز کا استعمال کر کے اس وقت کچھ بھی کروا سکتی ہے تاکہ کشمیر میں پولنگ جو ہے کام رہے ہیں تو مجھے تاجب ہے کہ بی جے پی جو بڑے اپنے آپ کو دیش بقت کہتے ہیں ایسی جماعتوں کا بھی سادے رہے ہیں جو حوالہ میں ملاوث رہے ہیں جنہوں نے کشمیر میں جو خون خرابہ ہوا ہے اس میں ان کا ڈیریکٹ رول رہا ہے کیونکہ پیسہ پاکستان سے جو آیا وہ انہی کے ذریعے حوالہ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا اور کچھ پہ انہوں نے اپنا بزنس بھی اسٹیبلش کیا سارا پیسہ تو نہیں گیا وہاں بنچ کے لوگوں کو اپیل کرنا چاہتی ہوں ہم کوئی فتوہ لے کے نہیں آئے ہیں نہ ہی ہم کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دمکی یا بلیک میل کرنے کی بات کر رہے ہیں میں صرف ان سے مفتی صاحب کی جو کار کردگی رہی ہے جو ہم نے یہاں کام کیے ہیں اور جو اس وقت ہندو مسلم پہاڑی گجر سب کوئی کٹھا کرنے والی جو بات کر رہی ہے ایک ہی پارٹی کر رہی ہے تو اس کے واسطے پارلیمنٹ میں جانا ہے یہاں بہت دکھتے ہیں لوگوں کو جب سے جتنے بھی لوگ مجھے ان دنوں سے مل رہے ہیں بیروزگاری سب سے زیادہ ہے پورے جمہو کشمیر میں مگر یہاں بیک وارڈ علاقہ ہونے کی وجہ سے زیادہ ہے بڑے بہت ہی ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یہاں میڈیکل فیسلٹی نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ ہم نے ہر جگہ تقریباً میڈیکل کالج دیئے یہاں میڈیکل کالج نہیں ہے اسی طرح یہاں بجلی کی بہت حالات خراب ہیں یہاں مفتی صاحب نے پرنائی پروجیکٹ شروع کیا تھا ابھی مجھے معلوم نہیں اس کا کیا سٹیٹس ہے بجلی فیز بہت مجھے پاس گریب لوگ آئے انہوں نے کہا بی پیل اے پیل تو ہماری بھی بجلی فیز بہت زیادہ ہوگی ہے اسی طرح ڈیلی بیجرز کے بڑے ایشوز ہیں جن کو ہم نے ریگولر کرنے کے لیے فینانشل سپورٹ بھی رکھا تھا مگر اس کے بعد سرکار گر گئی ہے وہ بیچارے یہاں وہی ان کو ملتی ہے دھاڑی حالانکہ لڈاک میں انہوں نے منموم ویجز ایمپلیمنٹ کیا ہے اسی طرح جمہو کشمن پولیس کے لوگوں میں پی اینام نیٹی ہے ایشوز تو بہت سارے ہیں جس کا کوئی شماری نہیں ہے مغل روڈ پہ ٹنل ہونا چاہیے کیونکہ یہ راستے بہت ہی ضروری ہیں یہاں کے لوگوں کے لئے مگر میں آج لوگوں سے اپیل کرنا چاہتی ہوں بحیثت ایک مہن ایک ماں ایک بیٹی کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں بہت امیدوں سے آئی ہوں بہت آشا لے کے آئی ہوں اور آپ لوگ مجھ پہ بروسہ کریں جس کے لئے میں آپ کی شکر گزار ہوں اس میں کوئی کمینٹی کوئی مذہب کی بات نہیں ہے سب لوگ مجھ سے مل رہے ہیں میں امید کرتی ہوں پچیس تاریخ کو وہ نکلیں گے اور ووڈ ڈالیں گے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات میں نے کل راجوری میں بھی بتائی یہاں بڑا ماحول بہت ہی زیادہ خوف زیادہ کیا ہوا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ آج جو نوجوان نکل رہا ہے بڑے شوک سے نکل رہا ہے وہ ووڈ کا استعمال کرنا چاہتا ہے پتھر کا استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے بندوق کا استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہ ناکام نہ ہونے دیں اگر آج انہوں نے پھر الیکشن میں جیسے میں نے سنا ہے جیسے ہم دیکھتے بھی ہیں چاہے وہ مذہبی لیڈر ہو چاہے وہ علماء ہو چاہے وہ آفسر ہو سب کو دھمکایا جا رہا ہے اور اس میں مجھے خوشی ہے مجھے فقر ہے کہ جو قوم ہے پہاڑی قوم بڑی بہادر قوم ہے بڑے دلدار قوم ہے مگر کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ تانگ کیا جا رہا ہے ان کو تھرڈن کیا جاتا ہے کہ آپ کی پرموشن رک لیں گے آپ کا ٹرانسفر کر دیں گے آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے تو اس کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دباب میں آکے اس وقت گاؤں میں جا کے لوگوں کو گریب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کرو یہ کرو جو میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن میں مداخلت ہے ملازموں کو اس میں ان والوں نہیں کرنا چاہیے وقف بورڈ کو اس میں ان والوں نہیں ہونا چاہیے کہ جو علماء حضرات کو بلا کے لائے ان کو ڈیریکشن دیں وورڈ تو ہمارے سمیدان نے ہم کو حق دیا ہے ہم کس کو وورڈ ڈالے یہ ہماری مرضی ہے ابھی تو سمیدان تو ابھی ہے نا زندہ ہے ابھی تو نہیں بدلہ ہے تو اگر آپ اس کو change کرنا چاہتے ہیں اس طرح لوگوں کا وورڈ کا حق بھی ان سے چھننا چاہتے ہیں میں سمجھتی ہوں جب وہ کشمیر ایک بڑی sensitive state ہے border state ہے ابھی ہم نے پہلے ہی دیکھا یہاں 87 کے الیکشن میں داندلی ہونے کی وجہ سے کتنا ہمیں خون خرابہ دیکھنا پڑا ہے تو میں امید کرتی ہوں کی پرائم نیسٹرس میں خود intervene کریں گے اور اس قسم کی کوئی چالبازی یہاں نہیں ہونے دیں گے جس سے کشمیر کا الیکشن کے دن معاول خراب کیا جائے وہاں کوئی ایسے حادثات کیے جائے یا یہاں پر جو ہم نے دیکھا جو ہمارے experience رہا اسری نگر میں جو پی ڈی پی dominated areas تھے وہاں پولنگ بہت سلو کروائی گئے جو ہمارے خلاف وہ کوئی ضروری نہیں کونسی پارٹی ہے جو بھی پی ڈی پی کو کے خلاف ہے وہاں پولنگ بہت نارمل چلی تو کہیں یہاں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے thank you so much any questions please آپ کو سمجھیں تو میں ٹانل کے حق میں ہوں کیونکہ مفتی صاحب نے یہ روڈ بنایا ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا میرے خرمے یہ ٹانل بھی بند چکا ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے دوسرا میڈیکل کالیج ہے ہم نے سنا کہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ کے لیے جو موسری نگر باگنا پڑتا ہے جو پانچ پانچ چھے سات سات گھنٹے کا سفر ہے اور اتنا ایمپورٹن سینٹر ہے یہ یا میڈیکل کالیج ہونا چاہیے جیسے لورن ٹانگ مرگ روڈ بن جاتا ہے تو ٹوریزم کے یہ بہت ہی میپ پہ آ سکتا ہے یہ اور بھی یہاں پنچ میں بہت ساری اچھی جگہیں ہیں جو ٹوریزم کے حوالے سے بہت ایمپورٹنٹ ہے وہ ہونا چاہیے یہ میرا تو یہ خواب ہے کہ مفتی صاحب نے اگر کچھ کیا تو میں بھی کچھ کر سکوں آواز اٹھا سکوں اور میرے پاس کیا ہے اس وقت ہر چیز نہیں ہوتی ہے ہر چیز کا اپنا ٹائم ہوتا ہے 35 پرسن سے زیادہ بے روزگاری جمعہ کشمیر میں جبکہ بی جے پی نے کہا تھا کہ 37 کے بعد یہاں بڑا کمال ہو جائے گا یہاں انڈسٹری کھل جائے گی کوئی زمین تو ہماری لے رہے ہیں یہاں کے لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں کوئی انڈسٹری سیٹ اپ نہیں ہوئی کوئی ہمارے نوجوانوں کو روزگار نہیں ملا اوپر سے جو پانچ رکروٹمنٹس ہوئی ابھی تک 2019 سے لے کے آج تک ہر میں وہ کمپنی انوالو تھی جو بلیک لسٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ساری کینسل کرنی پڑی اس لئے نوجوان ہمارا بہت ہی زیادہ اس وقت جو ہے فرسٹیشن کا شکار ہو چکے ہیں مہبوبہ جی کشمیر میں باجکہ کی ایک سرپنچ ایک سرپنچ کی ہوتی ہے یہ دیکھیں بی جے پی تو دعویٰ کرتی ہے یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے راجوری پنچ ملٹنسی سے بلکل کلیر ہو گیا تھا کلین ہو گیا تھا اگر یہاں ہو رہی ہے تو ان کی ناکامی ہے اور اگر کشمیر میں سرپنچ بارا گیا پہلگا میں اٹیک ہوئے جو آج تک ٹوریس کا کوئی اٹیک ہے یہ ان کی سیکیورٹی لیپسز ہیں یہ لیپسز کہیں دوسری اس پارٹی حوالہ پارٹی کے ساتھ مکس ہوکے تو نہیں ہو رہے ہیں تاکہ وہاں ووٹنگ پرسنٹیج کام ہو یہ تو دیکھنے کی ضرورت ہے بی ڈی پی بار بار بی جے پی پی بلیم گا رہی ہے کہ بی جے پی نے یہ کر دیا ہے کیا بی ڈی پی کو یہ نہیں لگتا ہے کہ بی جے پی کو جمہو کشمیر کے اندر اس طرح کے راستہ رکھانا ہے بی ڈی پی کا ہاتھ نہیں اب تو پڑے لکھے ہیں تین سو پار ان کی سیٹے ہیں دوہزار انیس کے بعد جس جماعت کے پاس تین سو سیٹے ہیں اس کو کسی سٹیٹ میں جانے کیلئے یہ کوئی وہ والا کشمیت ہے کہ وہاں ان کو پرمیشن لینا پڑتا ہے ان کی ایک لوگوں نے ان کو چنا ایک تاکت دی تو آپ کیسے روک سکتے ہیں کسی کو ابھی تو ہم جمہوری نظام میں رہتے ہیں ڈیمکریسی چلتی ہے اوٹکریسی نہیں چلتی ہے کہ آپ جس کو پرمیشن دے وہی آئے گا جس کو نہ دے وہ آئے تو وہ تو آپ نے لوگوں کے ووٹ کی بلبوتے پہ آئے تو آپ کیا کیسے روک سکتے ہیں ہم نے روکا ان کو تین سو ستر کو چھڑ دے سے ہم نے ایجنڈ آف ایلائنز ان سے دسکت کروایا جس پہ ہم نے اپنی شرطوں سے ان سے بات منوائی اور وہ کوئی جماعت کی طاقت نہیں اگر کسی کے پاس سٹھ سٹے بھی ہوتی بی جی پی سے وہ کرواتی جو ہم نے ان سے کروایا نارد کشمیر میں میں جیسے لوگوں کے جانب سے ووٹر نوٹ کے لوگوں کو دیکھا یہی ڈر ہے ان کو یہی ڈر ستا رہا ہے جو ہمارے مخالف ہیں ان کو یہی ڈر ستا رہا ہے کہ اگر ساؤت کشمیر میں بھی اسی طرح ووٹر نکلا تو ان کی زمانت ضبط ہو جائے گی تو اس لیے میں کہتی ہی مجھے ڈر ہے مجھے خرشہ ہے یہ جو حوالہ پارٹی جو پیسہ بانتی تھی اس وقت کے کنیکشنز کا استعمال نہ کرے اور بی جی پی جو ہے کئی اس میں لاپروہی نہ بڑھتے وہ بولے ہی چلو ہمارا کام نکل گیا محبوبہ مفتی اگر پارلیمنٹ میں نہیں پہنچتی ہے کچھ لوگ مارے بھی جاتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے ایسا ایٹیچون نہیں ہونا چاہی Thank you so much